عوض بیلن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس انداز میں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو ایک ریاستی ادارے کو متنازع بنایا اور سوال اٹھایا سوال نہیں اٹھایا بلکہ مطالبہ کیا اسطیفے کا باشمول اس چیف الیکشن کمیشنر کے جس کو خود ہی عمران خان صاحب نے نام پیش کیا تھا تینات کیا تھا آج وہ متنازع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ خود الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو چارج شیٹ کر دی ہے اور چارج شیٹ کیا کیا یہ بھی آگئے آگے چل کر بتائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ جناب ڈسکا الیکشن جو ہے زمنی الیکشن وہ دلچسپ ملنے میں داخل ہو چکا ہے اور اس وقت ڈسکا کے حوالے سے جو وفاقی حکومت میں سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس کیس میں دلچسپ جو ہے ایک پیشرفت ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنی ہے کہ وفاقی حکومت اس زمنی الیکشن کو اینے سیونٹی فائی یعنی کہ سیون فائیو کو جو جیتنے کے لیے اب تحریک لبیک سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تحریک لبیک کا رسپونس کیا ہے وہ کیا چاہ رہی ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا ووٹ جو ہے تحریک لبیک نے وہ آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو کہ کتنا ووٹ حاصل کیا زمنی الیکشن میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تحریک لبیک ساتھ دے اور یہ الیکشن جیت جائے لیکن صورتحال بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب کیجئے بیلکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور اس وی لاک سے متعلق اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو جی دوستو بڑھتے ہیں اپنے وی لاک کی طرف جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزراء جو ہیں وہ پریس کانفیس کی انہوں نے اور الیکشن کمیشن کو بقاعدہ چارڈ شیٹ کیا الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے سر تھوپا اور سر پر تھوپنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کے اب اسلیفوں کا مطالبہ سامنے ہے لیکن اپوزیشن اب دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سٹانس لینے جاری ہے آج پریڈیم کا جلاس بھی اور اس پر بڑے فیصلے بھی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے لیکن یہ تو ہیں الزامات حکومت کی طرف سے لیکن دلچسپ جو صورتحال آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو ڈسکا الیکشن کے حوالے سے مکمل طور پر چارڈ شیٹ اس کے اوپر جاری کر دی اور اس چارڈ شیٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ اپنا بیانیاں ترطیب دے رہی تھی اس بیانیاں کے اوپر مہر سبت ہو گئی ہے یعنی کہ نون لیگ جو اس وقت ڈسکا کے حوالے سے اور اس کے باکس کے حوالے سے اور ووٹرز کے حوالے سے اور پریزائیڈنگ افیسر کے حوالے سے جو بیس پریزائیڈنگ افیسر غائب ہوئے تھے اس حوالے سے جو موقف اپنا ہے تھا وہ حرف با حرف درست ثابت ہوا ہے اور یہ میں نہیں کوئی اور نہیں بلکہ خود الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن نے جو بیان جاری کیا میں اس کو کوٹ کروں گا کہ ڈسکا زمینی الیکشن میں جتنی بھی بد انتظامی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں پنجاب حکومت ہے اور سپریم کورٹ میں جو جواب داخل کر آیا گیا اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئید نہ کی جائے جتنے لوگ غائب ہوئے ہیں جو بھی معاملہ ہوئے اس کے ذمہ دار پنجاب حکومت ہے اس کے علاوہ حکومت نے سیلیکٹڈ افسران تیناد کر کے الیکشن کو متنازہ بنایا یہ بھی یعنی کہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سیلیکٹڈ افسران جان بوجھ کے سیلیکٹ کیے گئے ان کو وہاں پر تیناد کیا گیا اور جتنی بھی کنٹروورسی اس میں پیدا ہوئی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب حکومت پر آئید ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انتخابی عمل کے دوران حکومتی اہدداروں سیکیورٹی ایجنسیوں نے زابطہ اخلاق کے خلاف ورزیاں کی یہ سنگین بات ہے کہ اس میں سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھی چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے زابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کا جو جواب داخل کرائے گیا یہ بہت ہی الارمنگ سیچویشن ہے پاکستان میں اور اس اپوزیشن کے انتخابی جو بیانیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح الیکشن کو جو ہے کمپرومائز کرایا جاتا ہے یا کس انداز میں ریزلٹس مرتب کیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ایک گزشتہ روز کا جواب داخل کرائے گیا ہے بہت ہی یعنی کہ سیچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ میں جو جمع کرائے گیا وہ تحریک انصاف کے جو اسچر ملی صاحب ہیں انہوں نے بھی جواب داخل کرائے اور انہوں نے جناب الیکشن کمیشن کا امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کا موقف جو ہے غلط ہے یہ انہوں نے اس موقف کی نفی کیا ہے اور اس کے علاوہ جناب جو نون لی کی نوشین افتخار صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی بیس پریزیڈنگ افسران کا غائب ہونا تشویشناک عمر ہے ہم عدالت عزمہ کے اس وقت اگر کہیں سے انصاف کی توقع ہے تو وہ پاکستان کا سپریم کورٹ ہے وہ پاکستان کی بڑی عدالت ہے الیکشن کمیشن کا موقف سامنے آ چکا ہے لہٰذا اس کے اوپر عدالت عالیہ جو ہے عدالت عزمہ جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ جاری کرے تو یہ ایک سیچویشن ہے جو اس وقت وفاقی حکومت پر چارشیٹ مرتب کر دی گئی ہے دوسرا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو چارشیٹ کر دی ہے اس وقت ریاستی ادارے آمنے سامنے آ چکے ہیں آہ وہ وزیر عزم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے آج انہی اداروں کو جو ہے زیر سوال لے کے وہ سامنے آہ پیچ چوراہے پر لے کر آ چکے ہیں اب بڑھتے ہیں جو آپ آہ زیمنی الیکشن سی آہ سیونٹی فائیو آہ جو جس کا کلیکشن ہے جیسا کہ آپ کے علمے ہے کہ آہ دس اپریل کو جو ہے نئی تاریخ مقرر کی گئی ہے پولنگ ہونی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت سر جوڑ کر بیٹھ چکی ہیں اور اس الیکشن کو جیتنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے اور اس وقت حکومت کو جو مشورہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر اس وقت وہاں پر آہ کسی جماعت کو اگر ساتھ کو ساتھ ملایا جائے اور وہ تیسری بڑی جو قوت ہے وہاں پر سیاسی وہ آہ تحریک لبیک ہے لیکن تحریک لبیک کیا حکومت کے ساتھ مل جائے گی اس حوالے سے جب میں نے آہ رابطہ کیا تحریک لبیک کی قیادت سے تو انہوں نے نفی کی ہے آہ بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن جو ہے کانٹسٹ کریں گے الیکشن لڑیں گے اور جتنے بھی ووٹ پڑیں گے ہم اپنے نام سے اور اپنی شراخت کے ساتھ آہ کھڑے ہوں گے اور کسی صورت آہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یعنی کہ ظاہر ہے کہ آپ کو معاملہ چل رہا ہے ختم نبوت کے حوالے سے اور فرانس کے سفیر کے حوالے سے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی بیس اپریل ہے اور دس اپریل کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو لہٰذا اگر اس سے پہلے تحریک لبیک حکومت کے ساتھ اتحاد کر دی تو ایک میسج جائے گا کہ بارگین کی گئی ہے یا کچھ لے دے ہوئی ہے تو لہٰذا تحریک لبیک کی قیادت اس حوالے سے واضح ہے اور وہ کسی صورت جو ہے حکومت کے ساتھ ملنے نہیں جاری لیکن ایک امپورٹنٹ بات کے وفاقی حکومت پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ووٹ تو آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ کتنے آگے تھے کون پیچھے تھا اور کتنا ڈیفرنس تھا لیکن تحریک لبیک کے ووٹرز کے بارے میں اطلاع نہیں تھی تو میں نے تحریک لبیک کی مرکزی قیادت سے جب رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ نے اس الیکشن کے بارے سے ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا بھی کوئی ووٹ جمع کیا ہوگا پتہ کیا ہوگا کہ کتنے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو غیر سرکاری اور غیر اتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق چالیس ہزار ہمیں ووٹ پڑے ایک بڑا دعویٰ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں چودہ ہزار کچھ ووٹ پڑے تھے لیکن اب یہ کہنا کہ چالیس ہزار ووٹ پڑا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اگر اس بات میں صداقات اور اتنا ووٹ پڑا ہے تو یقینا یہ تحریک لبائکی ایک بہت بڑی کامیابی تصور ہوگی اور ووٹ بینگ میں جو ایک بڑا اضافہ جو ہے ان کے لیے ایک اچھا شکون ہے ایک خبر پیڈیم کے اجلاس سے مطالق جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پیڈیم کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب مکمل اس بات پر ڈٹ چکے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ان کا بیانیہ ان کا جو وہ دوزار اٹھارہ سے جو موقف اپنائے ہوئے تھے وہ جو کہتے تھے کہ ان اسمبلیوں سے نکلو باہر آو جالی اسمبلیوں سے لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ اسطیفے دیے جائیں اور باہر آیا جائے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ پیپلز پارٹی کو بھی کہل کریں گے مریم نواز صاحبہ کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ بھی چاری ہیں کہ الیکشن نئے ہونے چاہیے اور وہ اسطیفے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا اس پر راضی ہوگی اور کیا پیپلز پارٹی آگر الیکشن کے لیے اسطیفے دیتی ہے تو پنچاب میں اس کا کتنا سروائیوال ہوگا اور خود آہ جو سندھ میں صورتحال ہے اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی پیپلز پارٹی ایک لانگ ٹرم اہم معاملات کو دیکھ رہی ہیں لیکن اس سے امکان نہیں ہے لیکن آج شام کو کیا صورتحال بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو اگاہ کریں گے اور ڈسکا کے حوالے سے بھی جو گھاے بھگاے اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو اگاہ رکھیں گے آپ اپنے فیڈبیک سے روگا کیجئے گا مجھے دیرہا ہے اللہ حافظ ناصر